ان کے سپے سالار بنایا جاتے اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے حضرت عمر بھی تھے ان کی نگرانی اور سپے سالار یہ ایک معصوم سے بچے کی ہے ایسانی کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا ممبر نہیں بنایا جائے گا آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا صدر نہیں بنایا جائے گا ہمارے جو پوروجھ ہیں ہمارے جو دانشور لوگ ہیں ان کا مشورہ رہے گا محنت آپ کی رہے گی ان کی جیسے ہمارے صدر صاحب ہیں ہمارے ذاکر بھائی اور پوری کمیٹی ہے ان کی نگرانی رہے گی لیکن قیادت ان کے ساتھ ساتھ نگرانی میدان میں کام کرنے والے ورکر آپ ہوں گے جہاں یہ کمبینیشن بن جائے وہ قوم پھر آگے برتی چلی جاتی دیکھو آر ایس ایس کو مہن بھاگ وجیب بڑے ہیں پروش ہیں بیٹھیں کرسی پر لیکن دس ہزار کڑور دس کڑور دس ہزار ہیں دس کڑور ورکر ہیں ان کے جو کام کرتے ہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ مکھن ہیں اس ملت کی کون ہمارے نوجوان دس سال تک پانچ سال تک میں بولتا رہوں گا کہ نوجوانوں میدان میں تمہیں آنا پڑے گا معاویس معاویس بن عمر معاویس بن افرا آپ کو بننا پڑے گا ایک تیرہ سال کا بچہ ایک چودہ سال کا بچہ دونوں کہاں میں ہیں جنگِ بدر میں صفحے لگائی جاتی ہے ادھر ایک ہزار کی تیدات میں ابو جہل اپنے لاؤ لشکر لے کر موجود ہے اور ادھر کون ادھر یہ حضراتِ صحابہِ کرام کی تین سو تیرہ کی تیدات میں صحابہِ کرام کسی کے پاس ٹوٹیوی تلوار کسی کے پاس بھالا ہے تو نیزہ نہیں نیزہ ہے تو بھالا نہیں کسی کے پاس اوٹ ہے تو کسی کے پاس کوئی گھوڑی پہ سوار ہے کوئی اوٹ دو تین سواری کا نز تلوار بھی پورے نہیں ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں ایک ہزار کی تیدات سو گھوڑے ہیں اوٹ ہے ظالم بادشاہ سامنے کھلا ہے عیاش کھلا تھا اس ملت کا فیرون کھلا تھا ادھر دو بچے معصوم بچے کون معص ان معویس بن افراہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کھڑے بیچ میں ایک صحابی تھے جو عمر دراز تھے ایک طرف چودہ سال کا بچہ ایک طرف تیرہ سال کا بچہ یہ صحابی سوچے کہہ رہے یہ دشمنوں سے مقابلہ کروں گا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمالوں گا یہ سوچ رہتے اندر اندر تو اتنے میں آواز آتی دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو بہت جانتے ہو تو اب یہ بڑے میاں سوچنے لگے کہ ارے انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کیا کرنا چاہتے ہو تم ان کے ساتھ بولا نالائک محمد الرسول اللہ کو گالی دیتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جہاں دیکھ لوں گا یہ دیکھے حمد جوانہ آپ کے لئے ہے یہ میسیج میں چھوڑوں گا نہیں دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں چچا ذرا بتاؤ تُسے یہ ہے کہاں پر ابو جہل کو دیکھنے تو چھوڑوں گا نہیں نالائک ہمارے نبی کو گالی بکتا برا بھلا جادوگر کہتا ہے پاگل کہتا ہے مجنو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں ان کو ہمت ہو جاتی ہے ارے ہیں چھوٹے بچے ہیں ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں تو بڑے دکھ رہے ہیں میرے بھائیو یہ بات چلی رہی تھی تو بڑے میاں نے کہا کہ یہ دیکھو سامنے میں جو گھوڑے میں دکھ رہا نہیں ادھر سے ادھر جو تہل کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ہاتھ میں تلوار کہت چاہیے یہ اتنا سننا تھا کہ دونوں جھپٹ پڑتے ہیں پہنستے ہیں میدان کارزار شروع ہو کر اچھل کر تلوار ماری جاتی ہے اچھل کر ابو جہل نیچے گرتا ہے اتنے میں ابو جہل کے ساتھ قریب میں ایک اُس کے دوست اُس کے شریک نے دیکھا ایک کافر نے دیکھا تو فوراً حملہ کرتے ہیں ان بچوں کے اوپر یہ بچے زخمی ہو جاتے ہیں لیکن ادھ مرا کر دیا کہ ان کو ابو جہل کو پہے پہے دھر پہ بار کرتے گئے کرتے گئے پیروں پہ گھٹنوں پہ کمر میں پیٹ میں ادھر تیرہ سال ادھر چودہ سال کے بچے ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں وہاں پر بجری سے بھی زیادہ کام کر رہے دونوں اقدم ادھ مرا کر دیا نیچے گر گئے اُس کے بعد پھر جب دو ڈھائی تین گھنٹے کے بعد میدان تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے اور یہ دونوں بچے معصوم بچے یہ بھی زخمی ہو کر واپس لوٹتے وہاں سے انہوں نے کہا کہ چچا میں نے تو کام کر دیا ہے وہ کم بخت بچے گا نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دیکھو کہ کہاں پر ابو جہل پلا ہوا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنستے جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو جہل زخمی حالت میں پلا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی گردن کات کر ان کی گردن اٹھا کر ایسے کات کر اس وقت مرتے مرتے بھی کم بخت یہ کہہ رہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود میری گردن کو تھوڑا یہاں سے ستا کر کاتنا تاکہ میرا سر جو رکھا جائے وہ ایسا لگے کہ میں کسی سردار کا سر ہے میرا مرتے مرتے بھی ابو جہل مرتے مرتے بھی تکبر اتنا بڑا غرور کا تکبر کا وہ خدا تھا وہ اسی لئے کہا گیا اس امت کا فرحون موت کس کے ہاتھ آئے کس نے ان کو مارا ایک تیرہ سال کے نوجوان اور ایک چودہ سال کے نوجوان نے ان کو اس میدان کے اندر ان کو موت کی نین سراتا میرا ساتھیوں میرا نوجوانوں عمر سے کوئی لینا دینا نہیں میں صرف اس لئے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی تو نوجوان تھے ان کے سینے میں بھی تو دھرکتا ہوا دل تھا ان کے پاس بھی تو اس وقت کچھ ایسے ایسے کام ہوں گے جن سے وہ اپنی جوانی برباد کر سکتے تھے اس وقت بھی تو شراب کی جاتی تھی اس وقت بھی تو ہم آپ آج جو ہمارے نوجوان لڑکے ہماری ہماری ساتھ کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے دوسرے لفظوں میں تھوڑے خراف لفظوں میں یوں کہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی بازی کرتے ہیں سماعت کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے اس وقت بھی ہو سکتا تھا لیکن معاذ اور معاویس گئے نئی گئے نبی کے ساتھ گئے تو ایک کافر کا سر قلم کیا آپ اس وقت کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ اس وقت تو ہم جن نہیں کر سکتے اس وقت تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے آپ جن نہیں کر سکتے آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے میں مانتا ہوں لیکن ہماری بیٹیوں کی جو عزت لوٹی جا رہی ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں تری پورا میں جو ظلم ہو رہا ان کے خلاف تو آواز بلند کر سکتے ہیں جو کی ہاتھ ارریا پرخن کے اندر محمد اسماعیل کا مومن انچن ہوا ان کے لئے ان کے لئے تو آواز بلند کر سکتے ہیں ہمارے جو کھرپ لیڈران جو اپنے پیسے کھا کھا کر ایمان بیچ لیا جنہوں نے ہمارے سماج میں کھرپ فن ہوتا ہے ہمارے سماج میں لوگوں کے خون پسینوں کو چوستے ہیں ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں آپ کی یہی آواز محویس اور معاست کے سنت کو زندہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ٹھانو گے جب تب ہی ہوگا ووٹس اپ یونیورسٹی میں بیزی رہیں گے چھٹی نہیں ملے گی آپ کو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تاریخ خیلم بھی چوڑی رکھنے پر اگر آئیں بتانے پر اگر آئیں کہ ایک بہت بلا وقت چاہیے لیکن ابھی تو چونکہ پونے چار بھی بچ چکا ہے اور آپ لوگ بہت سے یہ میری سمجھئے کہ سیوانچل کے لئے میری بدنصیبی مجھے ایک بجے کے بعد ہی ٹاہم دیا جاتا لیکن کیا کریں نظام ہے جلسے کا ایک نظام بنایا جاتا ہے وہ ہم کو میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں میں کوئی مہان مقرر نہیں ہوں میں ایک طالب علم ہوں میں کوئی پلس پوائن مقرر بھی نہیں ہوں یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ہم کو اتنا سمان دے کر بلاتے ہیں اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہمارے اور بھی بہت سارے مشکولیات ہیں ان کو چھوڑ کر ہم رات کوئی شاہ کے وقت آپ کے پروگرام کے لئے چلتے ہیں اور پھر بس کوشش سے ہی کرتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کو ہماری ذات سے ہم جو جانتے ہیں قرآن و شریعت کے تعلق میں وہ آپ تک ہم آپ کو وہ پیغام پہنچا سکیں آپ تک وہ بات ہم آپ کو بتا سکیں تو میرے نوجوان ساتھیوں کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو کہ مولانا اب ہم کیا کرے ہمارے پاس ہم کو کوئی راستہ نہیں سب سے پہلی چیز دو تین کام بتا دیتا ہو وہ کیجئے اس کے بعد میں بھی اپنے جگہ لوں گا ہماری بھی پیٹ میں بہت زیادہ جان نہیں ہے اور آپ لوگوں میں بھی بہت زیادہ جان نہیں بچی اس لیے کہ نین سے مقابلہ نہیں کر سکتا آتے آتے جب ہم آ رہے تھے ہمارے پائلیٹس آپ بھی ساتھ میں تھے لیکن ہم عموماً گاڑی اپنے پائلیٹ کو نہیں دیتے رات کو ہم خود درائیو کرتے ہیں خود سے درائیو کرتے ہیں زاکر بھائی جانتے ہیں اچھی طریقے سے تو آتے آتے نیند آ رہی تھے ہم کو تو ہم نے سوچا کہ بہت غلط ہو جائے تھے گاڑی رکھ کر ہم پندرہ منٹ سوئے گاڑی میں دن میں سونے کی فرصت نہیں ملی آپ کے جلسے میں آنے کے لئے پندرہ منٹ سوئے کہاں تٹھیار اور پورنیا کے راستے میں اس کے بعد پھر تھوڑے فریش ہوئے تب آپ کے جلسے تک ہم پہنچے میرے بھائیو میرے ساتھیو یہ آپ کی محبت ہے آپ کی انصیت کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں اور اتنی دیر تک بول پاتے ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہماری زبانوں میں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی طاقت بھی نہیں دے سکتا کہ ہم دو